السلام علیکم ڈیسٹورنٹس وی آر لرننگ سائنس فور کلاس 3 بچو پریویس کلاس میں ہم نے پروڈیوسرز اور کنزیومرز ڈسکس کیے تھے ہم نے جانا تھا کہ پروڈیوسرز وہ کون سے اورگنزمز تھے پروڈیوسرز یہ پلانس تھے پلانس کو ہم پروڈیوسرز کہتے ہیں کیونکہ پلانس اپنے لئے خوراک خود تیار کرتے ہیں اس پورے ہمارے پورے ارد پر جو خوراک ہے وہ کون تیار کرتے ہیں پروڈیوسرز ہمارے پورے ارد کے لئے ارد پر موجود تمام جانداروں کے لئے جو خوراک ہے وہ پروڈیوسرز تیار کرتے ہیں پروڈیوسرز میں پلانس شامل ہیں اس کے بعد ان پروڈیوسرز کے تیارشدہ خوراک کو یا ان پروڈیوسرز کو پھر کنزیومرز استعمال کرتے ہیں کنزیومرز ان جانداروں کو کہتے ہیں جو اپنے لئے خوراک خود تیار نہیں کر سکتے اور جو خوراک کے لئے پروڈیوسرز پر ڈیپنڈیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر کنزیومرز کے ہم نے تری ٹائپس بھی پڑھے تھے ہار بیورز یعنی وہ کنزیومرز جو صرف پلانٹس کاتے ہو کارنیورز وہ کنزیومرز جو کہ صرف میٹ کاتے ہو جو صرف گوشت کاتے ہو یا جو کہ ادر اینیملز کو وہ کھیل کرتے ہو اس کے بعد پھر اومنیورز اومنیورز وہ جاندار جو کہ ہر یعنی پلانٹس آور اینیملز ان دونوں کو کاتے ہو جو کہ پلانٹس بھی کاتے ہو اور گوشت بھی اسے ہم اومنیورز کہتے ہیں پچھلے کلاس میں ہم نے کیا پڑھاتا بچو ہم نے پروڈیوسرز اور کنزیومرز کو ڈسکس کیا تھا اس طرح کنزیومرز کے یہ تری ٹائپس ہار بیورز، کارنیورز اور اومنیورز کو بھی ہم نے پڑھاتا آج ہم سکیونجرز اینڈ ڈیکمپوزرز پڑھیں گے سکیونجرز اینڈ ڈیکمپوزرز آج ہم کون سے ٹو لیونگ آرگنزمز پڑھیں گے سکیونجرز اینڈ ڈیکمپوزرز سب سے پہلے یہ کیو بڈز بچو آپ نے یاد رکھنے ہیں سکیونجرز سکیونجرز تو عام طور پر اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ کارٹ کبال یہ کلیکٹ کرتا ہوں وہ آدمی وہ شخص جو کہ اگلی محلے سے یہ کارٹ کبال کلیکٹ کرتا ہوں اسے ہم سکیونجرز کہتے ہیں لیکن یہاں پر اس ٹوپک میں ہم سکیونجرز لیونگ آرگنزمز یا ان اینیملز کے لئے استعمال کریں گے جو کہ ڈڈ بوڈیز کو کاتے ہوں ڈڈ بوڈیز بھی ایک طرح جب ایک اینیمل ڈڈ ہو جائے تو پھر وہ ہمارے زمین پر بدبو پیلاتے ہیں اس طرح وہ گندگی ہوتی ہیں تو یہ جو سکیونجرز اسے کاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ کیا ہے ہمارے زمین کو ساپ کرنے والے ٹھیک ہے اور اس کیونجرز جو پہلے میں کارٹ کبار کو کلیکٹ کرنے والا وہ بھی ہمارے زمین کو ساپ کرتا ہے انسیکس انسیکس ہم چھوٹے خشرات کو کہتے ہیں انسیکس یہ چھوٹے خشرات یہ جو کیلے مکوڑے ہیں اسے ہم انسیکس کہتے ہیں ریسائیکل ریسائیکل میر دوبارہ استعمال کے قابل بنانا ریسائیکل دوبارہ استعمال کے قابل بنانا ڈیکمپوزرز ڈیکمپوزرز وہ جاندار جو کہ ڈیڈ پوڈیز کو یا ڈیڈ میٹر کو توڑتے ہیں اسے اگر میں آسان لفظوں میں آپ سے کوئی تو اسے مٹھی میں ملاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی پلانٹ سے ہم کوئی شاخ کو کاٹ لے یا کوئی اینیمل مر جائے تو کچھ وقت کے بعد وہ بالکل مٹھی ہو جاتا ہے تو یہ جو مٹھی ہو جاتا ہے یہ ڈیکمپوزرز کی وجہ سے ہوتا ہے سکیوینجرز وہ جاندار جو کہ کس چیز کو کہتے ہو ڈیڈ پلانٹ اور اینیملس کو یا ڈیڈ اینیملس کو جو کہتے ہو ہم سکیوینجرز کہتے ہیں انسیکٹس انسیکٹس کھیوڑے میکوڑ اور ہشرات کو کہتے ہیں ریسائقل سکر مین دوبارہ استعمال کے قابل بنانا ڈیکمپوزرز وہ جاندار جو کہ ڈیڈ لیونگ ڈیڈ ارگینیزمس کو ڈیڈ پلانٹ اور اینیملس کو وہ ڈی کمپوز کرتے ہو اسے توڑتے ہو اس کے توڑ پوڑ کرتے ہو سکیونجرز انسیکٹ سی سائیکل اینڈ ڈی کمپوزرز سب سے پہلے ہم سکیونجرز کو پڑھتے ہیں بچو سکیونجرز دے فیڈ آن ڈیڈ میٹر یہ جب اینیملز ہے یہ مر جائے تو اس کو یہ کاتے ہیں ٹھیک ہے سکیونجرز مردہ جانوروں کو کاتے ہیں سکیونجرز مردہ جانوروں کو کاتے ہیں جب مختلف جانور جائے تو اسے سکیونجرز اٹھا لیتے ہیں اس میں اینیملز برڈز اور انسیکٹ سیے تینوں شامل ہیں بہت سارے اینیملز ایسے ہیں جو کہ انہی ڈیڈ میٹر پر پیٹ کرتے ہیں جیسا کہ لومڑی وغیرہ اور برڈز میں بھی برڈز میں ہاک شامل ہے ٹھیک ہے جسے ہم چیل کہتے ہیں انسیکٹ میں بھی بہت سارے چوٹے چوٹے جو کیولے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اکثر اگر جب کوئی چیز مر جائے کوئی اینیمل مر جائے تو کچھ وقت کے بعد اس میں کھلے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی انسیکٹس ہے اسے ہم سکیونجرز کہتے ہیں اس کے ایکزامپل میں جس طرح میں نے پہلے کہتا ہے ہاک شامل ہے پاکسز وغیرہ یہ سب سکیونجرز میں شامل ہے سکیونجرز یہ جو ہیں نا یہ مردہ جانوروں کو کائیں گے اس کے اندر اینیملز برڈز اور انسیکٹس یہ تینوں شامل ہیں بہت سارے اینیملز ایسے ہیں جو کہ مردہ چیزوں کو کاتے ہیں اس طرح بہت سارے برڈز بھی ایسے ہیں تاکہ میں نے پہلے کہوہ یا خوک چھیل اس میں شامل ہے اسے طرح اس میں انسیکٹس بھی شامل ہیں آپ دیکھ لیں اس ایکزامپلز کو یہ ایک چھیل ہے اس طرح یہ انسیکٹس ہے اور یہ پاکس ہے یہ تینوں جو ہیں نا یہ سکیونجرز ہے کیونکہ یہ مردہ جانوروں کو کاتے ہیں ڈیکمپوزرز ڈیکمپوزرز وہ اردبینی چاندار جو کہ جب پلانٹس یا اینیملز مر جائے تو اسے ہی ڈیکمپوز کرتے ہیں اس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کی توڑ پوڑ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب کوئی اینیملز مر جائے تو کچھ وقت کے بعد اس کا جو بوڑی ہے وہ مٹھی ہو جاتا ہے تو یہ ڈیکمپوزرز کی وجہ سے ہیں ڈیکمپوزرز اسے واپس مٹھی میں ملاتے ہیں پیار میکروسکوپک ڈیکمپوزرز یہ میکروسکوپک ہوں گے یعنی اسے ہم اپنے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس میں بیکٹیریا اور پنجا یہ ٹو مین ایلیمنٹس ہیں ڈیکمپوزرز میں جو کہ ڈیڈ بوڈیز کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں ڈیڈ پلانٹس کو اور انیملز کو یہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کی توڑ پوڑ کرتے ہیں اسے ہم نیچرز ریسائیکلرز بھی کہتے ہیں اسے ہم نیچرز ریسائیکلرز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ نیچرز کو مختلف قسم کے چیزوں کو دوبارہ استعمال کے قابل بناتے ہیں جب کوئی پلانٹ یا انیمل مر جائے یہ اسے ڈیکمپوز کر کے مٹی میں ملاتے ہیں یعنی اسے واپس مٹی بناتے ہیں اور پھر اس مٹی میں نئے پلانٹس یہ اکتے ہیں ٹھیک ہے سو ایک طرح کا یہ ایک سائیکل ہے جو کہ اسے برقرار رکھتے ہیں یہ ڈیکمپوزرز ڈیکمپوزرز یہ مایکروسکوپک ہوں گے یعنی اسے ہاں اپنے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ڈیکمپوزرز میں بیکٹیریا اور پنجائی شامل ہیں اس کا کام کیا ہے پلانٹس اور انیمل ڈیٹ پلانٹس اور انیملز کو ڈیکمپوز کرنا اسے بریک ڈاؤن کرنا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں یہ پنجائی ہیں ٹھیک ہے وہ پنجائی جو کہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں ڈیٹ بوڈیز کا سو بچو ہم نے سکیونجرز اور ڈیکمپوزرز آج پڑھ لے ہم نے سکیونجرز پڑھ لے سکیونجرز ان جانوروں کو کہتے ہیں جو کہ مردہ جانداروں کو کہتے ہیں مردہ جانوروں کو جو کہتے ہیں اسے سکیونجرز کہتے ہیں سیرا ڈیکمپوزرز ڈیکمپوزرز یہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں جب کوئی جاندار مر جائے یا ہو پلان ہویا اینیمل تو اسے واپس جو مٹھی میں ملاتے ہیں وہ ڈیکمپوزرز ہوتے ہیں ڈیکمپوزرز اس میں بیکٹیریا اور پنجا یہ دونوں شامل ہیں پچھئے سائیونٹس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے ڈیفائن ڈیکمپوزرز آپ نے ڈیکمپوزرز کو ڈیفائن کرنا ہے ڈیکمپوزرز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے ڈیکمپوزرز و سلام